دوستو جب نیا نیا 5G آیا تھا تو ہم سبھی کے پاس میں 4G سمارٹ فون ہوا کرتے تھے یا جن کے پاس میں already 5G کا فون تھے ان سبھی کو unlimited سپیڈ مل رہی تھی اور اچھی خاصی high سپیڈ مل رہی تھی جنہوں نے 4G سے 5G میں سوچ کیا تھا مطلب کی واہ کہ download سپیڈ آ رہی ہے اور سی کے ساتھ اچھی خاصی ویڈیو سٹریمنگ چل رہی ہے وہ بھی 4K میں کہاں ہمیں 1080 پکسل میں ملا کرتی تھی اور 5G نیٹ ورک آ جانے سے تو مزا ہی آ گیا ہے لیکن جیسے جیسے 5G کے یوزرز بڑھتے چلے گئے جیو کے اندر ویسے ویسے جو ہے اس کی سپیڈ بھی جو ہے کم ہوتی چلی گئی کیونکہ سب سے زیادہ یوزرز 5G کے اس وقت میں جیو کے پاس ہی ہے جس کی وجہ سے اب ان کے اوپر backfire ہو رہا ہے لوڈ پڑ گیا ہے ان کے اوپر کیونکہ ان کے پاس میں ابھی فلال 180 ملین یوزرز ہیں وہ بھی 5G کے اور زیادہ بڑھتے 5G کے کسٹمر ہو جانے سے سپیڈ ڈسٹیبیوشن کچھ اس طرح سے ہو رہے کہ کہاں ہمیں 400 سے 500 کے آر پار جو ہے MPPS سپیڈ ملا کرتی تھی مطلب جیو 5G کے نیٹ ورک کے اوپر آپ کو 400 500 MPPS سپیڈ مل جائے کرتی تھی لیکن اب یہ دھیرے دھیرے کر کے کم ہوتی چلی جاری ہے اگر راؤنڈ فگر میں بتاؤں تو یہ 260 سے بھی کم MPPS سپیڈ ہو رہی ہے اور کبھی کبھی تو اس کے نیٹ ورک بھی اڑھ جا رہے بیچ بیچ میں کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہے جب آپ سرفنگ کر رہے اور آپ کا بیچ میں ہی انٹرنیٹ اڑھ جا رہا ہے مجھے کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اب ہو کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو سٹرگل کرنا پڑ رہا ہے کہ اتنی سپیڈ آ کیوں نہیں رہی ہے جیو کیوں پر پہلے کی طرح اب وہ دیکھتے ہیں ایٹیل کو ایٹیل میں بھی آپ کو اچھی کاسی سپیڈ مل جاتی ہیں ابھی فیلال ایٹیل کے پاس اتنے بھی یوزرز نہیں ہیں تو اس لیے آپ کو ایٹیل میں بہت ہی اچھی کاسی سپیڈ ملا کرتی ہے کیونکہ اب جیو کے پاس میں ہو گئے ہیں 5G کے کافی سارے کسٹمر اور اس وجہ سے اب ان کے اوپر لوڈ پڑ گیا ہے ایمپیکٹ پڑ رہا ہے ان کے اوپر سپیڈ ڈسٹیبوشن ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے کبھی کبھی بیچ بیچ میں جو ہے انٹرنیٹ اٹھ جا رہا ہے تو ایسی چیزیں جو ہے پرابرم جو ہے فیسنگ کرنی پڑ رہی ہے اب جیو کو مطلب یہ اس طرح سے کہ ایک نل کے پائپ میں آپ نے دس پائپ جوڑ دی ہے اور اس کارنٹ سے جو ہے فلو تو کم ہو گا جس طرح سے آپ کو ایک نل میں جو ہے کافی اچھے طریقے سے بانی آ رہا تھا فلو میں ٹھیک اسی طرح سے زیادہ کنیکشن ہو جانے کی وجہ سے سپیڈ ڈسٹریبیوشن ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے 5G کے نیٹورک میں اور یہ ایک طرح سے نیگٹیو ایمپیکٹ ڈال رہا ہے جیو کے اوپر اور دوسری طرف دیکھا جایا تو ایٹل کے مزے آ گئے کیونکہ ایٹل کے پاس اتنے بھی یوزرز نہیں ہے ان کے پاس میں بہتر ملین یوزرز ہے 5G کے تو ان کی جو سپیڈ ڈسٹریبیوشن ہے وہ کافی حد تک جو ہے اچھی خاصی ہے ایون ایٹل نے اپنی انٹرنیٹ کی سپیڈ تھوڑی سی بڑھا دی ہے ایون جب یہ شروع شروع بات میں آیا تھا تو دو سو ساٹھ ایمپیس سپیڈ لے کے آیا تھا اب دو سو ساٹھ سے اس نے جو ہے دو سو اسی ایمپیس تک بڑھا دی ہے اور دوسری طرف جیو سٹرگل کر رہا ہے اس کو لے کر کی وہ سپیڈ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ٹھیک طرح سے جو ہے کرے سب کو جو برابر سپیڈ ملے اور اگر میں تیسرے اوپریٹر کی بات کروی وارڈ آف ہون آئیڈیا تو آپ بولو گی کہ اس کا نیٹ وک کب آ رہے ہیں فائف جی کے تو اس کا ابھی جواب کسی کے پاس میں نہیں ہے لیکن پوسیبلیٹی یہ جتائے جاری ہے کہ اس سال کے اینڈ میں یہ اپنے فائف جی کے نیٹ وک لگا دے گا ویسے تو پونے میں جو ہے فسسفلی جو ہے ٹیسٹنگ ہو چکی ہے ابھی کناٹ کا بھیار میں بھی ٹیسٹنگ وغیرہ چل رہی ہے وہاں پر بھی ایمپرومیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی وی آئی سامنے آ رہا ہے کہ اس کی یوزرز تو ابھی فیلال کم ہیں لیکن جیسے یہ فائف جی اپنے نیٹ وک لگا لے گا تو اس کے بھی یوزرز پڑھنے چالو ہو جائیں گے اگر یہ کچھ مہینے ہو کے لیے فائف جی انٹرنیٹ فری کر دیتے تو سارے کے سارے یوزرز جو ہے ان کے پاس آ جائیں گے اور یہ جیو والا کھیل جو ہے فر سے شروع ہو جائے گا تو اب میں ویڈیو سماپت کرتا ہوں اور آشاء کرتا ہوں آپ کو سارے کے سارے جواب مل گئے ہوں گے کہ کس طرح سے جوہے انٹرنیٹ سپیڈ جیو کی ٹھیک طرح سے نہیں آ پا رہی ہے بار بار انٹرنیٹ کیوں اڑ جا رہا ہے اور کس طرح سے سپیڈ ڈیسٹیبیوشن ہو رہا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہو میں ملتا ہوں آپ سے اسی طرح سے نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے